اور نواز شریف کے بعد ان کی اہلیہ مرہومہ بیگم کلسوم نواز کی بھی جالی انٹری کا انکشاف ہوا ہے مرہومہ بیگم کلسوم نواز کی ویکسین کی جالی انٹری کے حوالے سے معلومات لیں گے ہمارے نمائندے حسن عفیز سے جی حسن عفیز آگاہ کیجے زندہ ہے ان کی جالی انٹری ہو رہے تھے اور اب جو مرہومین ہیں ان کی بھی جالی انٹری سامنے آگئی ہیں اور بیگم کلسوم نواز جو تین سال قبل انتقال ان کا ہو گیا تھا نواز شریف کی جالی انٹری کے بعد اب بیگم کلسوم نواز کی بھی جالی انٹری کر دی گئی ہے گودشتہ روز ان کی جالی انٹری جو ویکسین کی ہے کینسائنو ویکسین کی ملسی کے علاقے سے کی گئی ہے جس کے بعد جو اس بات کی کنفرمیشن دی ہے میکمہ ہیلتھ نے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ جالی انٹری کی گئی ہے جس کی انکوائری کمیٹی بٹھا دی گئی ہے اور دوسری جو جالی انٹری سامنے آئی ہے وہ اس حاگدار کی ہے جس کی ملتان سے جالی انٹری ہوئی ہے اور اس کی بھی انکوائری کمیٹی بنا دی ہے اور ان جالی انٹریوں کا سلسلہ دن بعد دن بڑھتا چلا جا رہا ہے نواز شریف کے بعد بیگم کلسوم نواز اور پھر یہ اسحاق دارو اس طرح کے بہت سے ایسے معاملات ہیں جو سامنے آ رہے ہیں اور ایف آئی اے کو یہ ترمبلین بجوا دی اور وہاں سے کمیٹی بنائی جائے گی اور کمیٹی انکوائری کرے گی کہ جالی انٹریوں کو سلسلہ کیوں شروع ہوا ہران گن بات یہ ہے کہ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی بھی جالی انٹریوں کی جا رہی ہیں ٹھیک ہے حسن نفیز بہت شکریہ آپ کا